اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نے ہاں آئے ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم ناؤنز کے بارے میں بات کریں گے ناؤن کو دو میں اسم بھی کہتے ہیں ناؤن are naming words جو مختلف چیزوں کو جو نام دیتے ہیں اس کو ناؤن کہتے ہیں our noun usually tells who or what is being talked about in a sentence ایک جولے میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے مثلا we went to the beach ہم سمندر کنارے گئے beach is a place سائل سمندر جو ہے وہ ایک جگہ ہے اسی طرح i ate the apple میں نے سیب کھایا سیب ایک پھل کا نام ہے جو ایک object ہے ایک چیز ہے اسی طرح boy a person ہے اور پھر animals میں cat تو ان سارے naming words کو ہم noun کہتے ہیں کچھ examples اور دیکھتے ہیں جیسے person میں قائدیعظم founder of the Pakistan ہے جنہوں نے Pakistan بنایا پھر یہ baby girl ہے ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے this is also a noun پھر places میں آپ دیکھیں lahore is a city provincial capital of Punjab Punjab کا صوبائی دارم الحکومت ہے اور school آپ school آتے ہیں ایک جگہ کا نام ہے پڑھنے کے لئے پھر animals میں ہمارے پاس dog ہے اور cat cat billy کو کہتے ہیں اور dog کتے کو اسی طرح ہمارے پاس things بھی car ہے آپ car پہ drive کرتے ہیں ride پہ جاتے ہیں اور apple جو ہے وہ ایک fruit ہے پہر اگر جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزوں کے نام رکھنے کا علم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ سورہ بکرہ آیت نمبر 31 میں فرماتے ہیں اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں وہ مختلف چیزوں کے ہم نے نام رکھے ہیں لوگوں کے نام ہیں اشیاء کے نام ہیں کیمیکلز کے نام ہیں تو علامہ اقبال کا ایک شیر ہے کبھی اے نوجوہ مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ یعنی وہ ایک کافلہ تھا جس سے ہم علیدہ ہو گئے ہیں علم کا کافلہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں فرماتے ہیں سرہ راد میں ہے بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں قرآن بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم قرآن کی تلاوت کریں قرآن پر ایمان لے کے آئیں سمجھ کر پڑھیں تدبر کریں پھر سمجھ آئے گی تو عمل کریں گے اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں پیارے بچو آج سے قرآن کو درجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو نیم دا ناؤنز آراؤنڈ یو آپ نے اردگرد جو ناؤنز ہے ان کے نام بتائیں اب یہ آپ جس کے اوپر یہ آپ گھر میں بھی ہوتی ہے آپ کے پاس سکول میں بھی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاباش اس کو چیئر کہتے ہیں سی اے اے آئی آر چیئر چیئر کرسی کو کہتے ہیں اسی طرح گھر میں بھی یہ بہت کامن چیز ہے اس کو کیا کہتے ہیں شاباش یہ ہے ٹیبل 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 کو اردو میں میز کہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ اپنے لیونگ مہین دیکھیں تو بیٹھنے کے لئے صوفا ہوتا ہے سوفا اگر آپ اپنے چھت پر اوپر دیکھیں تو آپ کے سکول میں بھی اور گھر میں بھی فین لگا ہوتا ہے سیلنگ فین اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ چھت پر سیلنگ چھت کو کہتے ہیں اور فین پنکھا پھر آپ کو ہوا دیتا ہے گرمیوں میں اور یہ کلوک ہے آپ ٹائم دیکھتے ہیں آپ کے کلاس روم میں بھی لگا ہوگا اور یوزیلی گھر میں بھی لگا ہوتا ہے اس میں گھنٹے کی سوئی ہے سیکنڈ کی سوئی ہے منٹ کی سوئی ہے اس سے آپ ٹائم دیکھتے ہیں پھر یہ کیا ہے یہ کارپٹ ہے کارپٹ آپ نے غالیچہ یا کالین اس کو کہتے ہیں اور یہ بھی آپ کے گھر میں لاؤنج میں ہوتا ہے اور پھر یہ کیا ہے یہ گلدان ہے جس کے اندر پھول پڑے ہوئے ہیں انگلیش میں گلدان کو ویس کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پھول پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کو اکثر یہ کیا چیز ہے آپ نے اپنی بکس رکھتی ہوتی ہیں کچھ چیزیں رکھتی ہوتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں شیلف تو آپ کے کلاس روم میں بھی شیلف ہوتی ہے جہاں پہ ٹیچر آپ کی کچھ چیزیں رکھتی ہیں پھر آپ کیونکہ سٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس بیگ ہے بیگ کے اندر بکس ہیں تو یہ کیا ہے بکس بی ڈبل او کے ایس بکس پھر اس کے بعد آپ جس کمرے میں بیٹھیں اس کی دیوار میں ایک کھڑکی بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کھڑکی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں شاواز کھڑکی کو انگلیش میں ونڈو کہتے ہیں اور ونڈو و آئی ڈی ڈی ڈو و ونڈو پھر آپ کو آپ کے ٹیچر جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں آپ کے ساتھ اور بچے بھی ہیں جو سکول میں پڑھنے آتے ہیں تو اس لیے ٹیچر اینڈ سٹوڈنٹس یوں ہیں یہ بھی نیمیگ ورڈز ہیں امید ہے آپ کو نیس انتصان دائیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں